اسلامی لشکر کے یرموک میں پہنچنے کے بعد رومی دستے بھی یرموک کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئے جب تمام رومی فوج مسلمانوں کے سامنے پہنچی تو اسی دوران انتاکیہ سے رومی سپاہ سالار وہان کے پاس ہرکل کا پیغام آیا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے مسلمانوں سے صلح کی کوشش کرو اگر وہ مال و دولت کے بدلے میں ہماری سرزمین سے نکل جائیں تو ان سے صلح کر لو اگر پھر بھی بات نہ بنے تو عیسائی عربوں سے کہو کہ ان سے صلح کی بات کریں وہان نے ہرکل کے حکم کے مطابق اپنے سالار گریگری کو صلح کا پیغام لے کر بھیجا مگر مسلمانوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد اس نے عیسائی عربوں کے بادشاہ جبلہ کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام واپس لوٹا اب یہ بات تو تیہ تھی کہ جنگ ہو کر رہے گی اور اسی جنگ نے فیصلہ کرنا تھا کہ شام کی سرزمین رومیوں کے پاس رہے گی یا عربوں کے پاس دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے نہ صرف شام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا پانسہ پلڑ دیا صلح کی ناکام کوشش کے بعد دونوں لشکر کئی دن تک یرموک کے میدان میں ایک دوسرے کی طرف سے حملے کی پہل کا انتظار کرتے رہے اسی دوران مسلمانوں کو مدینہ سے مزید چھ ہزار یمنی سپاہیوں کی کمک بھی پہنچ گئی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی جس پر زیادہ تر معرخین کا اتفاق ہے اس اسلامی لشکر میں ایک ہزار صحابہ اکرام اور ایک سو بدری صحابی تھے رومی لشکر کی تعداد میں معرخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے عرب معرخین نے رومی لشکر کی تعداد تین لاکھ تک لکھی ہے جبکہ مغربی معرخین نے رومی لشکر کی تعداد پندرہ سے بیس ہزار بھی لکھی ہے لیکن یہ بات ممکن ہی نہیں کہ جو سلطنت تین برے آدموں پر پھیلی ہوئی تھی اس نے عربوں کے خلاف اپنی پوری طاقت جمع کی اور وہ بھی صرف پندرہ سے بیس ہزار زیادہ تر معرخین کے مطابق رومی لشکر کی تعداد ڈیڑھ سے دو لاکھ آس پاس تھی دونوں لشکر یرموک کے میدان میں خیمہ زن تھے رومی لشکر کے دائیں جانب دریائی یرموک، بائیں جانب جابیہ اور اکب میں وادی اور رکاد کی گہری گھاٹیاں تھی جبکہ عرب لشکر کی بائیں جانب دریائی یرموک، دائیں جانب ناوہ اور اکب میں سہرا تھا مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی تقریباً گیارہ میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی رومی لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوں کی کمان گریگری اور کناتیر کر رہے تھے کلب کی کمان جبلہ بن انہم اور دیرجان کر رہے تھے جبکہ ان کا سپاہ سالار وہان کلب کے پیچھے اپنے گھرسوار دستے کے ساتھ موجود تھا دونوں لشکر تقریباً ایک جیسی ترتیب میں صف آرا تھے دونوں لشکر کے آگے پیادے اور پیچھے گھرسوار کھڑے تھے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کا سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے ایک مرتبہ پھر اسلامی لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دی اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوں کی کمان حضرت عمر بن آس اور حضرت یزید بن ابی سفیان کر رہے تھے کلب کی کمان حضرت ابو عبیدہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کے پاس تھی ان کے پاس صرف پیادے تھے جبکہ دس ہزار گھرسواروں کو چار حصوں میں تقسیم کر کے حضرت خالد بن ولید نے دو ہزار کلب کے پیچھے دو ہزار دائیں اور دو ہزار بائیں جانب کے پیادوں کے پیچھے کھڑے کر دیئے چار ہزار کے گھرسوار دسے کو انہوں نے محفوظہ کے طور پر اپنی کمان میں رکھا جب صرف بندی ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالار اسلامی لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے وہ سپاہیوں کا حوصلہ بڑا رہے تھے مہرخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور دوسرے سالار جب اسلامی لشکر میں گھوم پھیر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں اللہ صبر و استقامت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے جب دونوں لشکر جنگ کی ترتیب میں ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہو گئے تو رومی لشکر سے ایک رومی سالار جار نکل کر میدان میں آیا اور بلند آواز سے کہا کیا خالد بن ولید میں ہمت ہے کہ میری تلوار کا مقابلہ کر سکے حضرت خالد بن ولید اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے لیکن ان کے قریب آنے پر بھی جارج نے تلوار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جب حضرت خالد بن ولید بلکل اس کے قریب آگئے تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے اور دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دی اور جب یہ تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے تو دشمن کو شکست دے دیتا ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے جارج نے کہا پھر تجھے اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغزنی کے جوہر دیکھے اور مجھے سیف اللہ کا لقب عطا کیا اور اپنی تلوار انعام کے طور پر مجھے عطا کی جارج نے اس بات پر تھوڑی دیر گوھر کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ جارج نے جواب دیا اگر میں اس سے انکار کر دوں تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جزیہ ادا کرو ہم اس کے بدلے میں تمہاری حفاظت کریں گے اگر تمہیں یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو پھر تلوار ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی جارج نے تھوڑی دیر سوچا پھر پوچھا اگر میں آج مسلمان ہو جاؤں تو میری کیا حیثیت ہوگی حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ اسلام میں سب برابر ہیں جارج نے اسلام قبول کیا اور اسلامی لشکر میں آ گیا اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے شروع ہو گئے رومیوں نے ان انفرادی مقابلوں میں اپنے کئی بہترین کمانڈر کھو دیئے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر نے اس دن اپنے مقابلے میں آنے والے پانچ رومی کمانڈروں کو مار گرایا دوپہر تک اسی طرح انفرادی مقابلے ہوتے رہے ہر دفعہ رومی کمانڈر مارا جاتا رومی سپا سالار وہاں نے انفرادی مقابلے روک دیئے اس کا خیال تھا کہ اگر اسی طرح ایک ایک کر کے رومی کمانڈر مارے جاتے رہے تو رومی فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوگا رومی سپا سالار وہاں نے اسلامی لشکر کی طاقت کو پرکھنے کے لیے اپنے لشکر کی اگلی دس صفوں کو حملے کا حکم دیا جب رومی فوج اسلامی لشکر کے قریب پہنچی تو مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی مگر رومی آگے بڑھتے رہے اور اسلامی لشکر سے ٹکرا گئے رومی لشکر میں زیادہ تر سپاہی ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مسلمان کئی لڑانیاں لڑ چکے تھے اس لیے مسلمان رومیوں کے اس حملے کو روکنے میں کامیاب ہو گئے رومیوں نے اپنے دستوں کو مزید کمک بھیج کر مضبوط کرنے کی کوشش بھی نہ کی کیونکہ وہان صرف مسلمانوں کی طاقت کو پرکھنا چاہتا تھا کمک نہ ملنے کی وجہ سے رومی دستے مسلمانوں کو پیچھے دکیلنے میں ناکام رہے شام کے وقت دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤں میں واپس لوٹ گئے مگر اس دن رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوا اس رات وہان نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا وہان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اچانک اسلامی لشکر پر حملہ کریں گے اور اسلامی لشکر کے کلب کے دستو کو اس طرح لڑائی میں مصروف رکھا جائے گا کہ اسے اپنے دائیں اور بائیں جانب کے دستو کی ہوش نہ رہے وہان کا اصل منصوبہ اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں بازوں پر پورے زور کے ساتھ حملہ کر کے انہیں پیچھے دکیلنا تھا اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جاتے تو ان پر اتنا دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ اپنے کلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح اسلامی لشکر کو گھیر کر ختم کرنا تھا اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی رومی لشکر نے حملہ کر دیا مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جب محافظوں نے باپس آ کر بتایا کہ رومی لشکر حملے کے لیے آگے آ رہا ہے مسلمان رومی لشکر کے قریب آنے تک صف آراہ ہو چکے تھے رومیوں کو بالکل بھی یہ امید نہ تھی کہ مسلمان انہیں تیاری کی حالت میں ملیں گے سورج نکلنے سے پہلے ہی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں سورج نکلنے کے بعد بھی لڑائی مسلسل جاری رہی رومی مسلمانوں کے قلب پر حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو رومیوں کا پیچھا کرنے سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے رومی فوج اپنے سپاہ سالار وہان کے منصوبے کے مطابق لڑ رہی تھی کناتیر نے اپنے دستوں کے ساتھ حضرت عمر بن آس کے دستوں پر زوردار حملہ کیا جسے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے بڑی بہادری کے ساتھ پسپاہ کر دیا کناتیر نے تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا اسے بھی مسلمانوں نے پسپاہ کر دیا لیکن جب کناتیر نے تیسری مرتبہ تازہ دم دستوں سے حملہ کیا تو مسلمان اسے روکنے میں ناکام رہے مسلمان اب تھک چکے تھے اور ان کی صفیں ٹوٹنے لگیں حضرت عمر بن آس نے اپنے عقب میں کھڑے گھرسوار دستے کو حملے کا حکم دیا لیکن یہ گھرسوار دستہ بھی رومیوں کے حملے کو زیادہ دیر تک نہ روک سکو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے زیادہ تر سپاہی اسلامی لشکر کی خیمہ گاہ کی طرف پیچھے ہٹنے لگے مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے مسلمان عورتیں ڈنڈے اور پتھر لے کر نکل آئیں اور اپنے مردوں کو لانتان کرتے ہوئے اسلامی دستوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئیں حضرت عمر بن آس نے دوبارہ اپنے دستوں کو اکٹھا کیا اور کناتیر کے دستوں پر حملہ کر دیا اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنے گھرسوار دستے کے ساتھ حضرت عمر بن آس کی مدد کو آئے اور کناتیر کے دستوں کو واپس دکیر دیا دوسری جانب گریگری کی کمان میں رومیوں نے یزید بن عبی سفیان کے دستوں پر بڑا زوردار حملہ کیا جسے مسلمانوں نے روک لیا لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے یزید بن عبی سفیان کے دستوں کو پیچھے دکیلنا شروع کر دیا حضرت یزید بن عبی سفیان نے اپنے گھرسوار دستوں کو حملے کا حکم دیا لیکن رومی مسلمانوں کو دکیلتے ہوئے ان کی خیمہ گا تک لے گئے یہاں پر بھی مسلمان عورتوں نے اپنے مردوں کا استقبال پتھروں اور ڈنڈوں کے ساتھ کیا اور انہیں غیرت دلائی کچھ مسلمان عورتیں اسلامی دستوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئیں حضرت یزید بن عبی سفیان نے دوبارہ اپنے دستوں کو اکٹھا کیا اور رومیوں پر جوابی حملہ کر دیا دوسری جانب کناتیر کے دستوں کو پیچھے دکیلنے کے بعد حضرت خالد بن عبی سفیان نے ایک گھرسوار دستے کی کمان حضرت ضرار بن عزور کو دی اور دیرجان کے دستوں پر حملے کے لیے روانہ کر دیا اور خود وہ یزید بن عبی سفیان دستوں کی مدد کو پہنچے حضرت یزید بن عبی سفیان نے حضرت خالد بن ولید کے دستوں کے ساتھ مل کر گریگری کے دستوں کو پیچھے دکیل دیا حضرت ضرار بن عزور نے رومی لشکر میں گھس کر ان کے سالار دیرجان کو بھی قتل کر دیا سورج گروب ہونے سے پہلے مسلمانوں نے رومیوں کے دونوں اطراف کے حملے کو پسپا کر دیا سورج گروب ہوتے ہی دونوں لشکر اپنی اپنی خیمہ گاہ میں واپس چلے گئے مسلمانوں کے دائیں پہلوں کو دوسرے اسلامی لشکر کے مقابلے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا کیونکہ وہاں پر رومیوں نے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کیا تھا لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے کیونکہ ان پر کئی گناہ بڑی فوج نے حملہ کیا تھا مگر مسلمانوں نے ان کے حملے کو پسپا کر دیا تھا دوسری جانب رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا اس کے علاوہ حضرت ذرار بن عزور نے رومیوں کے سالار دیر جان کو بھی قتل کر دیا تھا جو رومیوں کا ایک بہترین سالار تھا دیر جان کے مارے جانے کے بعد رومی سپاہ سالار نے اس کی جگہ کارین نامی سالار کو مقرر کر دیا اور ارمینیائی دستو کی کمان کناتیر کے حوالے کر دی موسیقی موسیقی